تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے نام سے چونکا ہوں ایک ایسے نوجوان کے کلام کے ساتھ اس خوبصورت سی اور بہت کم کمپیکٹ اور بہت کمکریٹ یہ جو محفل میں تبدیل ہوا ہے اس وقت کا ماحور اسے میں ایک بلکل پوچھ اچھے لہجے کے نوجوان شائر کے ذریعے اسے شروع کروں اور اس کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں اور آپ کی دالیوں کی گونچ مجھے یقیناً میرا ساتھ دے گی میں بلانے جا رہا ہوں ایک ایسے نوجوان شائر کو جو جس کی عمر ہے محبت کرنے کی لیکن محبت کے جذبات کو سمجھتے سمجھتے آج کا نوجوان کس طرح سے آج کے حالات سے متاثر ہو رہا ہے اس کا نمونہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جب آپ دانش جوہر سے ان کا کلام سنیں گے زورنا دانیوں سے استخدام کیجئے میں بانش جوہر کو ملا رہا ہوں وہ اپنے کلام کے ساتھ آج کی اس خوبصورت سی محفل میں حمل آباتے ہیں بہت بہت شکریہ سلام علیکم بھائی یہاں پہ بھیڑ اتنی ہے جتنی ہندوستان میں ایمان داری ہے دوسری بات میں یہی بولوں گا میں جب آیا تو ہر آدمی مطلب شائرہ نہیں کرونا تاتا چلا رہا تھا کرونا 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 اتنی کوششیں کی کہ کی گئیں پرمیشن کی سب کی مطلب میں کوئی کومیڈین نہیں ہوں ہوں سیریس شائر لیکن تھوڑی سی بات کروں گا ہر آدمی کرونا 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 کے لئے اتنا پریشان اتنا پریشان ہی آئے پرمیشن لے لے یہ کر لے بٹ ہماری سرکار کے کسی ہماری سرکار کے موکھیا سے اگر بات کر لیتے ہیں اور ان سے بولتا ہے کہ بھائی کرونا کا نام بدل کے ایک دن کے لئے چپا کلی کر دو تو یہ پرولومیس ہو جاتا ہے ہماری سرکار تو اس چیز کے لئے بہت مہین ہے نا بھائی ایک دن کے لئے نہیں چاہتا چار لائن پڑتا ہوں شیئر پڑتا ہوں صاحب ابھی جو حالات چل رہے ہیں اسی کے پیشے نظر یہ ایک قطع پیش کرتا ہوں یہ میں نے کب کہا ہے عشق سے انکار ہے مجھ کو یہ میں نے کب کہا ہے عشق سے انکار ہے مجھ کو میں ایک عاشق ہوں ایک عاشق ہوں یہ اقرار ہے مجھ کو یہ میں نے کب کہا ہے عشق سے انکار ہے مجھ کو میں ایک عاشق ہوں ایک عاشق ہوں یہ اقرار ہے مجھ کو میرے سینے میں بھی جذبہ ہے اشفاق و بھگت والا میرے سینے میں بھی جذبہ ہے اشفاق و بھگت والا کہ لیلہ سے نہیں اپنے وطن سے پیار اشفاق و بھگت والا اشفاق و بھگت والا کہ لیلہ سے نہیں اپنے وطن سے پیار ہے مجھ کو ایک پتلا ہے کشیر حاضر کرتا ہوں اشارت کہ ابھی ہم لوگ یہ دیکھ رجل صاحب کے بہت زیادہ بل بلکہ ایک قطع حاضر کرتا ہوں چار لائنیں پیش کرتا ہوں کہ ابھی کچھ روز پہلے ایک بہت بڑی امریکہ کی پرسنالٹی یہاں پر اپنے پریوار کو لے کر ہندوستان بھومنے آتی ہے اور ہمارے دیش کا موقعہ ہماری ٹیکس کے ڈیڑھ سو کروڑ روپے صرف خرچ کرتا ہے کہ وہ سابرمتی پہ بسے ہوئے احمد آباد کے سٹیڈیم میں پاکستان کی تاریف کریں آ کر اس کے بعد محبت کی نشانی تاج مہن دے کے جس وقت ڈلی میں نفرت پھیلے جارہی ہے تو اسی پیشنظر چار لائنیں میں نے کہی ہے سماس پرمایئے آپ کو بتا دو جو یمنا ندی ہے وہ ڈلی میں ندی ہے اور سابرمتی ندی جو کی احمد آباد میں ہے آپ سمجھیں پیشن کل یمنا کے پاون تٹ پر جب نفرت کچھ پلتی دیکھی کل یمنا کے پاون تٹ پر جب نفرت کچھ پلتی دیکھی سابرمتی کی گود میں اس دن ٹھنڈ ہوا بھی چلتی دیکھی کل یمنا کے پاون تٹ پر جب نفرت کچھ پلتی دیکھی سابرمتی کی گود میں اس دن ٹھنڈ ہوا بھی چلتی دیکھی ملک سے علفت کی اے دانش دار بھلا کیا دی جائے گی ملک سے علفت کی اے دانش دار بھلا کیا دی جائے گی تاج مہل وہ گھوم رہتے دلی بھم بھم جلتی دیکھی تاج مہل وہ گھوم رہتے دلی بھم بھم جلتی دیکھی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اس کے بعد دلی تو جلتی گئی اور اس دنگے کو غلط ہے جو قیادت وہ قیادت ڈوب جائے گی غلط ہے جو قیادت وہ قیادت ڈوب جائے گی اداوت کی حقیقت کیا اداوت ڈوب جائے گی غلط ہے جو قیادت وہ قیادت ڈوب جائے گی اداوت کی حقیقت کیا اداوت ڈوب جائے گی پڑوسی کو پڑوسی سے محبت ہو گئی جس دن پڑوسی کو پڑوسی سے محبت ہو گئی جس دن اسی دن افرطوں والی حکومت ڈوب جائے گی اسی دن افرطوں والی حکومت ڈوب جائے گی محبت ہوگت ہ는데요 �looking شاکری calibre اسی دن افرط وہم browse آج یہ میرے لئے بہت بڑی بات ضرورہ ہوجا اندعم شاکری سامنے دعائی دی سر کا حوک میں ہے کہ ایک نظر پیش کرتا ہوں مشہور ہے شاہین کے جو نام سے وہ باغ جو نام سے وہ باغ مشہور ہے شاہین کے جو نام سے وہ باغ جو نام سے وہ باغ اس دیش کا حصہ ہے وہ کچھ اور نہیں ہے کہتے ہیں کرنٹاپ لگانے کی جہاں پر بھارت کا وہ ایک باغ ہے لاہور نہیں ہے بھارت کا وہ ایک باغ ہے لاہور نہیں ہے بہت بہت شکریہ ابت فر کا جو حکم ہے وہ نصب پیش کرتا ہوں مجھے اس کا عنوان ہے اس کا ٹائٹل ہے ہم جھکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں اب نصب پیش کرتا ہوں اس کا عنوان ہے ہم جھکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں نصب پیش کرتا ہوں تب جک تک پہنچنا آپ کا کام ہے آپ پہنچ جائیں گے پڑھئیے پیش کرتا ہوں پہنچ جم نو جوے ہم نہ ٹھےہرے یا پر تو جائے کہاں ہم نہ ٹھےہرے یا پر تو جائے کہاں لاکھ ٹوٹے ستم ظلم ہو دما ہم ٹھکے میں نمی keiten ہم ٹھیک begun وہ شکریہ تھے ہمaho ک després ہمället باتا ہے ہم pentget لاکھ ٹوٹے ستم ظلم ہو دم برم ہم جھکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں اپنی دھرتی کے ہم لوگ فرہاد ہے اپنی دھرتی کے ہم لوگ فرہاد ہے اس کے پہلوں میں مدت سے آباد ہے اپنی دھرتی کے ہم لوگ فرہاد ہے اس کے پہلوں میں مدت سے آباد ہے مشکلوں میں پلے ہیں تو فولاد ہے مت ڈراؤ ہمیں مت ستاؤ ہمیں ہم جھکیں گے نہیں ہمارا 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 دوستان تو خونی کی چڑھیا تھا کیا سے کیا بنا دیا ہے یہ ہمارا وطن ہے تماشا نہیں اس وطن کی تباہی گوارا نہیں نہیں اپنی جانوں کی بھی ہم کو پرواں نہیں چاہے آباد ہو چاہے برباد ہو ہم جھکیں گے نہیں ہم رکیں گے نہیں ہم رہا ہم بیٹھ کر رہے کانون کو بچانے کے لئے تو چار لائنیں اور پیش کرتا ہوں آخری بند اس نصب کا بیش کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں میں باپو کا اپدیش ہے اپنے ذہنوں میں باپو کا اپدیش ہے یاد امبیڈ کر جی کا سندیش ہے اپنے ذہنوں میں باپو کا اپدیش ہے یاد امبیڈ کر جی کا سندیش ہے یہ بھگت اور اشفاق کا دیش ہے یہ بھگت اور اشفاق کا دیش ہے جب تلک ہے یہ جان دیں گے قربان ہم جھکیں گے نہیں ہم رکھیں گے نہیں اگر آپ کی اجازت ہو دیں گزل کے دو چار شیئر سنا دوں تھا اجازت ہے سنا دیجئے سنا دیجئے دو چار شیئر دیں گے دو چار شیئر دو چار شیئر سنا دیں گے دو چار شیئر میری بھی ہاں گانا آئے یا نہیں آئے اس شیر کو ایسی سمجھجے گا کہ جلیبی جب پہلی جلیبی بھٹی میں ڈالی جاتی ہے اس کے آگے کی بات بتاتا ہوں گانا آئے یا نہیں آئے لیکن گانا پڑتا ہے گانا آئے یا نہیں آئے لیکن گانا پڑتا ہے پیٹک خاتر ہم کو مجمہ روز لگانا پڑتا ہے پیٹک خاتر ہم کو مجمہ روز لگانا پڑتا ہے اگلا شیر خواست فرمائیے جھوٹ نہ بولو تو یہ دنیا بات نہیں سننے والی جھوٹ نہ بولو تو یہ دنیا بات نہیں سننے والی جھوٹ نہ بولو تو یہ دنیا بات نہیں سننے والی کبھی کبھی تو کبھی کبھی تو نقلی آنسو آنکھ میں لانا پڑتا ہے کبھی کبھی تو نقلی آنسو آنکھ میں لانا پڑتا ہے یہ شیر بطور خاص سوات فرمائیے کہ کیوں کرتا ہے سچ کی وقالت کوئی نہیں سننے والا ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک جسٹس کو راتو رات تبادلہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے ایک جسٹس کو مار دیا جاتا ہے وہاں سے پہلے ہی ایک جسٹس کو راتو 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 مجھے جان سے جانا بڑھتا ہے یہ آخری شیر تواس فرمائیے کہ حاکم ہے سب اندھے بہرے گونگو کی ہے فوج یہاں حاکم ہے سب اندھے بہرے پتا ہواہتی شیر حاکم ہے سب اندھے بہرے گونگو کی ہے فوج یہاں حاکم ہے سب اندھے بہرے گونگو کی ہے فوج یہاں حاکم ہے سب اندھے بہرے گونگو کی ہے فوج یہاں اپنے حق کی خاتردانی خود چلانا پڑھا ہے خود چلانا پڑھتا ہے بہت شکریہ موسیقا